نمسکار ہماری خاص پیشکش سانسد جی سے ملیے میں آپ کا بہت سواگت ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند کٹا رہے ہیں آج ہمارے ساتھ اس خاص شو میں ایک ایسی شخصیت ہوں گے یعنی کہ جب بی جے پی کی سیاست پر اگر کوئی نئی کتاب لکھی جائے گی تو اس کتاب میں ان کا چہرہ ضرور ہوگا یا کہیں کہ ان پر بات ضرور ہوگی یہ ہیں ہسٹری کریٹر جیہاں پولٹیکل ہسٹری کریٹر آج ہم جن سے آپ کو ملوانے جا رہے ہیں چھندوڑا سانسد ویویک بانٹی ساہو ویویک بانٹی ساہو جی سے آج ہم بہت سارے پہلوں پر چرچہ کریں گے ویویک جی سب سے پہلے بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ایٹین پر دھنیوارد پرشاند جی ویویک جی آخر بہت سارے دو اگر جیت پر ہم جائیں تو پہلے دو ویدھان سبھا مسنگ ہوئیں ایک پھر اس کے بعد لوگ سبھا سبھا سب سے بڑی بات یہ کتنی بڑی جیت آپ اسے مانتے ہیں میں سبھاگ سالی ہوں یہ پارٹی نے مجھے لگتار افسر دیا پہلا چناؤ جو ہم چناؤ لڑے تھے دو ہزار انیس میں اس سمیں کملنات جی مخمنتری تھے پردیش کے اور وہ چناؤ پوری سرکار نے لڑی تھی پوری کانگریس کے کار کرتا تو کوئی نکل نہیں رہتے لیکن پوری سرکار نے وہ چناؤ لڑے تھے اور بڑی مسکر سے کملنات جی چوبیس پچیززار ووٹوں سے جیت پائے تھے اس کے بعد دو ہزار تیریس کا چناؤ پھر پارٹی نے مجھے افسر دیا وہاں بیدھان سبھا کے چناؤ تھے اور کملنات جی مخمنتری کے چہرے تھے لیکن اس جو مد بیدیس میں بڑی جیت ہوئی اس میں بڑی بھومی کا ایک چندوارے کی رہی کہ چندوارے کے لوگوں نے پورے اس چناؤ بھیان کے ستائیس دنوں میں تیریس دن کملنات جی کو چندوارہ رکے رکے آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کملنات جی پردیش میں کہیں نہیں گئے چندوارہ رکے رہے اور اپنے لیے لڑائی رڑتے رہے اور وہ چناؤں جیتے پھر لوگ سبھا آئے سبھا کے سالیوں کی پارٹی نے افسر دیا اور ہمارے دیوتل کارکرتاؤں کی محنت پر اور چندوارے کی جنتہ نے موڈی جی کے پرتی وشوات جتاتے ہوئے ہمارے مد بیدیس کے اسس پی مخمنتری ڈاکٹر مہنی آدو جی کی جن کلیان کاریے ہوجناؤں میں اپنا سہوک دیتے ہوئے اور ہمارا سنگٹھن جو ہمارے مد پردیس کے شبنکر پردیس ادھیکچے ویڈی شرمہ جی جنہوں نے جو پوری روپ ریکھا بنائی سنگٹھن کو بود لیول پر مجبوط کیا اس کے دم پر ہمیں ایک بڑی جیت ملی اور ایک لاکھ تیرہ ہزار وڑوں سے ہم لوگ لوگ سبھا چناؤں جیتے بڑی بات آپ نے کہی آٹھ دورے چندوارہ کے اگر کہیں تو مہنی آدو جی نہیں کیے تھے ہمیں شاہ جی بھی آئے تھے جی پی نڈہ جی بھی آئے تھے اب تھوڑا ساتھ ہم وکاس کے روڈ میپ پر آخر چھندوارہ کا وکاس کا روڈ میپ ہوگا کیا وکاس کی بات بی جی پی لگاتار کرتی ہے ویویک بانٹوی ساہو جی کا چھندوارہ کے لیے وکاس کا کیا روڈ میپ ہے دیکھیں چھندوارہ کا وکاس کی بہت آشکتا ہے نات پریوان نے پیتالیس سالوں میں چھندوارہ کو لوٹا اور چھلا صرف جھوٹی باتیں جھوٹے پرلوون دے کر کے وہ چھندوارہ میں اتنے لمبے سمیے تک کے سیرمور بنے رہے اور جب بھی بات ہوتی تھی وہ چھاہے چھندوارہ موڈل کو لے کر کے باتچیت کرتے رہے چھندوارہ موڈل جو بنا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں بنا کمالنات جی کے ان پیتالیس ورسوں کے ساسن کال میں آپ بتا دی جی کوئی بڑا ادھوگ دندہ چھتا چھندوارہ میں اسطحابید نہیں ہو پائے جو بھی ہوا وہ صرف جھوٹ اور بھرم پھلاتے رہے جنتہ نے مجھ پر وشواج جتایا آج چھندوارہ کا بڑا مددہ روزگار کا ہے کہ یوہاں کو روزگار ملے اس کے لئے ہم نے چناؤ جیتے ہی مخمانتری جی سے بات کری یہاں دلی کے نیتاؤں سے باتچیت سرچا ہوئی اور سب سے پہلے مخمانتری جی نے اس میں دکھاتے ہوئے ہمارا فیئر کیا انہوں نے ادھوگ پتی کو ساتھ مل کر کے باتچیت ہوئی انہوں نے ادھوگ پتیوں کے ساتھ ایک سمیلن رکھا اور چھندوارے میں اس دن ہم نے پانسو کروڑ روپے سے ادھیک پانسو پچاس کروڑ روپے سے ادھیک ادھوگوں کا بھومی پوزن ایوام ادھگارڈن کیا جس میں پندرہ سو یوہاں کو روزگار ملے گا یہ کرم لگتار چلتا رہے گا ابھی کل بھی ہمارے ہاں روزگار ملے کے افسر لگا رہے ہیں اسے یوہاں کو روزگار دے سکے تو یہ کرم لگتار چلتا جائے گا اور میرا سنکلپے کی پچاس جار یوہاں کو روزگار دینا ہے اس کے لیے میں سنکلپی تھوں اور ہم لوگ پوری پریاس کر رہے ہیں کہ چھندوارے میں نے ادھوگ دندے کھولیں ہمارے یوہا ساتھیوں کو مجبود بناتے ہوئے ان کو روزگار کے افسر اپلپ کلاتے ہو وہ نوکری کرنے والا نے بنے ہمارے چھندوارے کا یوہا وہ نوکری دینے والا یوہا بنے اس کے لیے ہم لوگ کام کریں گے کاملنات جی تو چھندوارا موڈل کے نام پر ابھی تک سیاست انہوں نے کیا ہے جو دعوے ابھی تک کیے جا رہے تھے کہ چھندوارا واقعی ایک موڈل ہے چاہے روزگار کے نام پر ہو دیوگ جگت کے نام پر ہو اس میں حقیقت ہے دم ہے دیکھیں چھندوارے کو چھلنے کی جو چھندوارے کی جب چناؤں آتے تھے تو وہ جھوٹی ادھار شلائیں رکھ دیتے تھے بھومی پوجن کر دیتے تھے ایک جے پی کے انجنیرین کالج دوہزار چودہ میں انہیں بھومی پوجن کر رہے کسانوں کی جمینے لے لیے سستے ریڈ میں اپنے لوگوں اس کے مادیم سے اس کے خریدہ وہ سستے ریڈ میں جمینے خود نے لے لی اور آشتہ وہ جے پی کا کالج نہیں کھل پایا اسی طریقے سے ایک پاور پرانٹ جس میں کسانوں کی دوہزار اکڑ جمین گئی اس کے علاوہ چھندوارا پلس جو سہج تھا چناؤں کے سمیں کی گھوشنا ہے وہ دیکھی آج گیارہ سال کا سمیں ہو گیا اس میں کوئی ایک ادھار شلہ ایک پتھر نہیں رکھا گیا میں نے مخمندری سے مانگ اٹھائی اور ابھی میں سنسب میں بھی سوال اٹھاؤں گا کہ سیج کی دوہزار اکڑ کی جمین ہے اگر گیارہ ورسوں میں وہاں کام نہیں ہو پا رہا ہے تو کیوں نہ وہاں پر پھر سے اس میں کوئی آکشن کیا جائے پھر سے کسی دوسرے ادھوک پتیوں کو وہ جمین دے کر کے وہاں روزگار کے افسار اور نئے ادھوک وہاں پر لگائے جائے یہاں چھنڈوارہ موڈل جو کملنات جی جھوٹ کا پولیندہ تھا تو پورے مددشی جنتہ نے سمجھ گئی کہ ان کے پاس جھوٹ 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 اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور چھنڈوارے کی جنتہ نے جو آشیرواد دیا ہے اپنے بیٹے کو تو یہ آشیرواد اس لیے دیا ہے کہ ان کا بیٹا آگے جا کر آپ لوگوں نے بہت کیے ہیں کہ ہم یہ کریں گے یا پھر شہر کو ڈیولپ کریں گے ابھی بھی آپ ذکر کر رہے ہیں ایسے میں آپ سرکار کی طرف سے راجس سرکار کی طرف سے بھی صحیح ہو رہا ہوگا دیکھیں چھنڈوارہ شہر جو ڈبلپ ہوا آپ جا کر دیکھتے ہیں چھنڈوارے کی سندرتہ اچھی سڑکیں بارک میڈیکل کالیج یا ہمارے ماچا گورا ڈیم کا جو پانی یہ کس نے کیا ہے یہ سب بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار دو ہزار تین کے بعد جب مدی پیدیس میں بھاچپکی سرکار آئی تب سے چھنڈوارے کا وکات چالو ہوا یہ تو چھنڈوارے کی بھی وہ دینیشتی تھی جو مدی پیدیس تھی جو بیمارو راستہ بیمارو پردیش تھی ویسی چھنڈوارے کی بھی حالت خراب تھی چھنڈوارہ بھی بیمارو سے کم نہیں تھا نہ سڑکے تھی نا پینے کی پانی کی بھاستہ تھی نا بجلی تھی لیکن جو مدی پیدیس کا کلیان دو ہزار تین کے بعد چالو ہوا اسی کڑی میں چھنڈوارے کا بھی کلیان ہوا اور چھنڈوارے کا وکات ہو رہا ہے چھنڈوارے کو بڑھانے کی بات ہے نشیط طور پر ہمارا کام ہے کہ ہم چھنڈوارے کو آگے کیسے لے جا سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں اور کتنا اچھا جتنا چھنڈوارے سکتے ہیں چھنڈوارے سندر اس کو اور آگے بڑھانے کا کام ہم لوگ کریں گے بلکل آدیواسی بہول شیطر ہے آپ کا سنصدی شیطر آدیواسیوں کو اور مضبوط کیسے کیا جائے مدیپردیش سرکار بھی آدیواسیوں پر لگاتار فوکس کر رہے ان کے کلیانڈ کے لیے بات کرتی ہے لیکن حال فلال کچھ گھٹنا سامنے آئیں آدیواسیوں کو لے کر ان کو لے کر سوال اٹھتا ہے آپ کی اوپر ذمہ داری بڑی ہے بلکل پریمان بھائی بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے چھنڈوارہ جلا میں 38 پرتیشت ہمارے آدیواسی بہی بہن ہیں اور ان کا اتنا شوشن کاملنا جی اور کانگریس نے کیا ہے کہ اس بار پینام آپ دیکھئے جو ہم لوگ جیتے ہیں جیتے تو ساتوں سیٹ ہیں لیکن جو ہماری آدیواسی سیٹے تھی جنہار دیو پانڈونہ ہماری آنسوچی جاتی کی سیٹھی پراسیا بڑے بوٹوں سے ہم لوگیں آ پر جیتے ہیں تو آدیواسیوں نے بھاچپا کا ساتھ دیا ہے کیونکہ کاملنا جی اور کانگریس نے سب سے پہلے تو نکولنا جی نے اور کاملنا جی نے ہمارے آدیواسی بھائیو بنوں کا اپمان کیا انہیں گددار اور بکاؤ کہا اس کے لیے انہوں نے ماں پی آس تک نہیں مانگی تو انہیں دونوں پرنام بھگت لیے ایک پرنام بھگتے لوگ سبہ کا اور دوسرا پرنام بھگتے ہیں ابھی امروارہ بیدھان سبہ کا تو انہوں نے آدیواسی کو اتنا شوشن کیا ہے تو اب آدیواسی بھائی بھی ہمارے سمجھ گئے نہیں تو پہلے چھنڈوارہ جلے میں یہ خاص کر کے پورے مد ویدز میں کہا جاتا تھا کہ چھنڈوارہ میں جو آدیواسی بھائی ہیں وہ کانگریس کے ساتھ میں ہیں لیکن اس بار وہ آدیواسی بھائی بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ میں آئے اس لیے اس لیے آئے کہ ان کے بچوں کا کلیان ہو ان کا بھبیس سدرے جو کمالنات جی کے رہتے چھنڈوارہ کی تین تین پیڑیاں برباد ہو گئی اب سمجھ ہے کہ ان کے بچوں کا بھبیس سمجھ گئے اور وہ جمعہ داری ہمارے اوپر ہے انہوں نے جو وشوات جتایا ہے نیچر طور پر ہم پرکرتی نے چھنڈوارہ کو بہت کچھ دیا ہے چاہے ہمارا پتال کوٹ ہو ہمارا پیش نیچنل پارٹ سے لگی ہوئی ہمارا چھنڈوارہ کی ایریا ہو ہمارے یہاں جام ساوری گروہ جی ہمارا عشرباد ہے ہنومان جی کا ہمارے یہاں سے ساتھ ساتھ بڑی ندیاں نکلی ہیں جو دیش کے کرلو لوگوں کی پیاس بجھا رہی ہیں ہمارے یہاں پر سنترہ ہوتا ہے ہمارے پانون نجلے میں ہمارے یہاں پر کپاس ہوتا ہے کوئلے کی خدانے ہیں پرکرتی نے اتنا سب کچھ دیا لیکن چھنڈوارہ کی ہوا بے روزگار تھے یہ ساری چیزیں روزگار سرجت کرنے کا ذریعہ بنے گی دوسرا یہ کہ موڈی جی نے بہت ساری گارنٹیاں دی تھی مدی پردیش کے لیے اب ویویک بنتی ساہو جی آدیباسیوں کے اتھان کی گارنٹی دے رہے ہیں موڈی جی نے گارنٹی دیش کے وکاس بھی ہوگا دیش کے وکاس کی دیئے تو دیش میں چھنڈوارہ بھی آتا ہے اور پہلی بار چھنڈوارے نے موڈی جی کا ساتھ دیا ہے چھنڈوارے کی جنتے نے موڈی جی کو آشیرواد دیا ہے موڈی جی کی گریب کلیانٹ و جن کلیانٹ کاری یوزنا کو سویکارتے ہوئے بھاجپا کو جتوایا ہے تو میری بھی جمعہ داری ہے اور موڈی جی تو کرتے ہیں یہ پورے دیش کا وکاس تو چھنڈوارے کے وکاس کو لے کر کے ہم آگے پڑھیں گے سیاست پر بھی ہم آتے ہیں چھنڈوارہ کہیں کہ بہت زبردست مضبوط گڑ کانگریس کہتے تھے کہ کہیں بھی اگر کانگریس چاہے جتنے بھی موقعے آئے ہوں کانگریس فیل ہو گئی ہو لیکن چھنڈوارہ ایک ایسا رہا جہاں کانگریس مضبوطی سے کھڑی رہی ایسا کیا بدلہ ہوا کیا چینج ہوا کہ بھئی چھنڈوارہ کا گڑ کانگریس کا گڑ آپ لوگوں نے بھیج دیا دیکھیں کمالنات جی عربو خربو روپے کے اتنا پیسے والے سانسات تھے اتنا پیسے والے وہ دکھ پتی تھے ہمارے چھنڈوارے میں 37-38 پیٹیشن میں نے کہا سیدھے ساتھے ہیں ان کے پاس پیسہ دنبل کول مافیا شراب مافیا گنڈوں کے دم پر پرلوگن دے کر کے اور ڈرہ کر کے وہ چناؤ جیتتے ہوئے آئے لیکن اس بار چھنڈوارے کے لوگوں نے سمجھا کہ ہمیں پانچ سال بھوگتنا نہیں ہے جنتہ روتی رہتی دی آپ دیکھئے چھنڈوارے کی جو پرمپرہ تھی کہ سانسات چھے چھے مینے نہیں ملتے تھے اور آتے تھے پورے دیش میں ایک اکیلا ایسا جلا ہوگا چھنڈوارہ جہاں کی جنتہ کو اپنے سانسات سے ملنے کے لیے اپنی پریشانی سمجھے بتانے کے لیے لائن میں لگنا پڑتا تھا دھکے کھانا پڑتا تھا یہاں تک کہ لاتھیا بھی کمالنات جی کے کرمچاریوں کے دورہ ہماری چھنڈواری جنتہ کو لاتھیا بھی ماری گئی ہے تو وہ ایسا جلا تھا لیکن میں نے سب سے پہلا کہا یا پرمپرہ ہمارے اس میں نہیں چلے گی میں خود جنتہ کی بیچ میں جا رہا ہوں آپ دیکھیں کبھی بھی پتا کریں گے لوگوں سے ملتا ہوں میرا تو دلی میں کوئی ویبسائی نہیں ہے دلی میں کچھ نہیں ہے میں سانسط میں آیا ہوں کوئی پھر کام کرنا ہے وکاس کرنا تو دلی میں پرواس پہ آتا ہوں لیکن ہمارے جو سانسط تھے وہ چھنڈوارا پرواس میں آتے تھے یہ انتر ہے کہ میں پرواس میں دوسری جگہ جاتا ہوں رہنا تو مرا چھنڈوارا ہی لیکن ہمارے جو پور سانسط تھے وہ لوگ چھنڈوارا پرواس میں آتے تھے تو آج لوگوں کی سمسیاں اگر وہیں پر بیٹھ کر کے ہلو ہو رہی ہے تو جنتہ کیوں نہیں بھارتی انتہ پارٹی کا ساتھ دے گی اور کمالنات جی نے پندرہ مینے جب مقمنتری رہے کیا دیا چھنڈوارا کو کچھ نہیں دیا پورے مدھ پردیس کے ساتھ سب سے بڑا دھوکت انہوں نے پیتالیس سالوں سے چھنڈوارا کو کیا چھنڈوارا موڈل دکھا کے وہ مدھ پردیس میں مقمنتری بن گئے لیکن مدھ پردیس کی جنتہ نے سمجھ گئے ان کے بیدھائکوں نے سمجھ گئے ان کے بیدھائکوں نے استیفہ دیا کیونکہ کمالنات جی کا یہ ہی ہے کہ وہ لوگوں سے ملتے نہیں تو جب چھنڈوارے کی جنتہ کے ساتھ جیسا ویوار کرتے تھے وہی ویوار انہوں نے بیدھائکوں سے کیا اور ان کی سرکار گری مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑا فیلوار ہے کہ پندرہ مہنے میں سرکار گرانا یہ بہت بڑا فیلوار کمالنات جی کا ہے اس کو سویکار کرنا چاہیے آج مدھ پردیس میں کوئی نہیں پوچھ رہا یہ اچھی بات ہے جو آپ پورے مجھے لگتا نہیں کہیں ایسا کچھ ہوگا پورے دیش کا ریکارڈ نکال لیں لوگ سبا چناؤں میں اگر کوئی ویکتی تین سال پہلے مقمنتری رہ ہو اور اس کو کہیں ایک جگہ چناؤں میں نہیں بلایا گیا وہ صرف ایک جگہ سائد ہوشنگ آباد میں پپریہ میں چناؤں میں گئے تھے باقی اس کے علاوہ پورے پرچار میں کہیں نہیں گئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی درباگ کوئی بات نہیں بلایا نہیں گیا یا پھر ایسی استثیتی بیجے پی نے بنا دی کہ وہ نے جانے کا موقع نہیں ملا نہیں ہمارا تو پراثم چناؤں میں چناؤں تھا اپنے بیٹے کے لیے چالیس دن چھنوارا میں رکے رہا ہے پوری محنت کریں لیکن پراثم چرن کے بات جو ہمارے چار چرنوں کے اور بچے ہوئے تھے اس میں کہیں ان کو بلائے نہیں گیا تو درباگ ہیں ان کے لیے جو تین سال پہلے مکمنتری رہا ہو اس کو کوئی کار کرتا نہیں پوچھ رہا تو مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں ان کو خود کو آقلن کرنا چاہیے کانگریس کو آقلن کرنا چاہیے اتنا بڑا فیلور کانگریس کا مدی پیدرس میں ہوا ہے مدی پیدرس میں پوری 29 کے 29 سیٹ بھارتی جانتا پارٹی جیتی ہے جیتی ہے موڈی جی کے یوجناوں کے دم پر ہم لوگ جیتے ہیں ہمارے مکمنتری جو اتنے جوشیلے ارجاوان ہے کہ کہیں پر بھی اتنے شالین بیوار کے آپ دیکھئے جو پریسانی سمسیا لے کر کے جاتے اس کی سمسیا دور کرتے ہیں آج ہمارے سنگٹن کے دم پر ہیا چناؤ ہم لوگ جیتے ہیں تو کانگریس کو اس معاملے میں آقلن کرنا چاہیے خاص کر کے کملنات جی کو کہ اب ان کا آگے کیا ہے کیونکہ چھندوارے کی جنتہ کو اتنا لمبا چلا ہے تو اس کے پرینام تو بھوکتنے پڑیں گے ایک بات اور جو شاید ابھی چرچاؤں میں بھی آئی کہ بھئی اس بار چھندوارے کی جنتہ نے چھندوارے کی ماتی کو چنا ہے ماتی کے سبوت کو چنا یہ پہلی بار چھندوارے اور پانڈونہ ہمارا جو سنسدی چیتر ہے یہ پہلی بار افسر ملا ہے کہ چھندوارے میں جم لیا ہو کہ وقتی سانسد بنا ہے نہیں تو ہمیشہ باہر سے آئے ہوئے وقتی سانسد بن جاتے تھے لیکن اس بات چھندوارے کی جنتہ پانڈونہ کی جنتہ نے اپنے بیٹے کو آشیرواد دیا اپنے بیٹے کو چنا اپنے چھندوارے کی ماتی کے لال کو چنا ہے تو آج میں سوچتا ہوں کہ میری جمعیداری اور بڑھ گئی ہے کہ جس طریقے سے اتنا پیار اتنا وشواد جتا ہے تو آج آپ دیکھیں کہ میری جمعیداری بڑھ گئی اور اس کو میں نیروہین کرنے کا کام کر رہا ہوں پارٹی کی بھومی کا کیا رہی یہاں پر چونکہ بی جے پی کے لئے کہتے ہیں کلیکٹیو ایفورٹس ہوتے ہیں زکروہ رہا تھا تمام بڑے نیتا پہنچے موکھے منتری سے لے کر گری منتری جے پی نڈڈا تک پہنچے پارٹی کی بھومی کا اور سوابہ ویک ہے کہ اس کے لئے ایک چہرہ جو واقعی زمین سے جڑا ہو وہ آپ کے طور پر بلکل سنگٹے نہیں ہیں ہمارے لئے تو سنگٹے نہیں سب کچھ ہے آج دیکھیں بوت لیبل کا کار کرتا چناؤں تو بوت لیبل کا کار کرتا ہی جتواتا ہے لیکن اس میں جوز بنے ارزہ بنے ہمارے بڑے نیتا آئے چاہے راشتری عدیق جی ہوں ہمیشہ جی ہوں دو ڈھائی گھنٹے کا ان کا روڈ شو ہوا ہمیشہ جی کا نڈڈا جی آئے انہوں نے پورے کار کرتا کو ہمارے پرنا سمیتی کے لوگوں کو سمبودیت کیا مخمانتری جی لگتار آئے پردیش عدیق جی آئے ہمارے آنے نیتا چاہے کلاش ویجی بھرگی جی ہوں ہمارے پرلات پٹیل جی بھائی صاحب ہوں ہمارے انڑاک تھاکور جی ہوں جن جن بھی راشتری نیتاوں کو ہم نے یاد کیا چاہے فگن سنگھ کھولستے جی ہوں سب ہی لوگ آئے ہماری پردیش کی مہامنطری بہن قویتہ پارڈیدار جی وہ پورے سمیت چندوارے میں رہی وہ سنگٹھن کے لوگوں کو ماردرشن تیتی رہی تو یہ بھارتی جنٹا پارٹی میں سنگٹھن ہی سب کچھ ہے اس لیے جو تیسری بار سرکار بنی ہے موڈی جی کا تو کرشما ہے لیکن اس کے پیچھے ہمارا بوت لیبل کا کار کرتا بھی ہے جو موڈی جی کی یوجناوں کو لے کر کے جنٹا کی بیچ میں پہنچتا ہے جنٹا کو بتاتا ہے اور اتنی پرچند جیت بھارتی جنٹا پارٹی کو ملتے جائے لیکن اس سے بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ کس پر سنگٹھن نیترپ بھروسہ جتا رہا اور وہ بیویک بنتی ساہو یہاں میں سو بھاگ سالی ہوں کہ پارٹی نے لگتار چاہے مجھے دو بار یوہ مورچہ کے جلددیکش بنایا ہوں اس کے بعد مجھے ایک یوہ کار کرتا کو اس سمیے کے تتکالین مکمنتری تھی کملنا جن کے خلاف اپ چناؤں میں مجھے افسر دیا پھر مجھے جلددیکش پارٹی نے بنایا پھر لوگ بیدان سبہ چناؤں میں افسر دیا پھر لوگ سبہ میں دیا تو بھر سو بھاگ سالی ہوں کہ میرے جیسے چھوٹے سے کار کرتا پر پارٹی نے اتنا بشوات جتایا ہے بلکل آج اب پریوار کا بھی ذکر کریں گے کہتے ہیں آپ کے پریوار نے بھی آپ کا پورا ساتھ دیا کندے سے کندھا ملا کر آپ کا پریوار کھڑا رہا ہے بلکل راجنیتی میں مجھے لگتا ہے کہ وہی ویکتی زیادہ مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے جس کا پریوار ساتھ دے آج میں اگر جہاں پر بھی ہوں تو اس کے پیچھے نشچت طور پر پریوار ہے میں ابھی ایک ہفتے سے یہاں پر دلی میں ہوں پریوار کی جمعہدارییں بھی ہوتی ہے تو میری پتنی ہے ماتا پتا جی ہے بھائی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے تو یہ لوگ سب لوگ اپنی بھکوی جمعہداری جانتے ہیں میرے اوپر کوئی لوڈ نہیں آنے دیتے ہیں اور پورے طریقے سے جہاں جہاں لگتا ہے وہی مجھے انوالو کرتے ہیں پریوار کی چیزوں باقی سب کچھ میرا پریواری سنبھالتا ہے اور میرے مجھے لگتا ہے اتنا آگے جو میں بڑھا ہوں اس کے پیچھے بہت بڑھا کارن میرا پریوار ہے بہت شکریہ ویویق بنٹی ساہو جی آپ نے ہم سے بات کی اور ناکیول وکاس اور روڈ میپ پہ کی آخر چھندوارہ میں کیسے وکاس کریں گے بلکہ سیاست پر بھی بات ہوئی آخر کانگریز کا بھوش یہ کیا ہے اس پر بھی ہم نے بات کی ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ دھنیواد تو یہ تھے ویویق بنٹی ساہو جی ہمارے بہت خاص سو سانسج جی سے ملیے میں آج بس اتنا ہی دیجے اجازت نمسکار